بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے عزیز دوستو آپ سب کو لاکی ٹی وی فور پاک و شاندید دوستو آج ہم مجددہ حکومت کے چار سال اور دوزار آٹھ سے لے کر دوزار باران تاک یوسف رجا گلانی کے دور حکومت کا آج ہم وازنہ کبھنے کی کوشش کریں گے عزیز دوستو وطن عزیز میں آپ گریب سے لے کا کروڑ پتی اور مہنگائی مہنگائی ہے مہنگائی کی دہائی دیتا نظر آتا ہے دوستو یوں دوزار آٹھ میں یہ اب سابق وزیر اعظم بلانی صاحب نے اپنے وزیر اعظم ہونے کا حرف لیا تو آپ سب کو پتہ ہے ملک حالات کس طرح پہ تھے اور ان سے نہیں لگتا تھا کہ یہ ملک کو بہتری کی طرف لے کر جائیں گے اس کی وجہ دوستو یہ ہے اس وقت بام دماغے اور دشگردی نے پاکستان کا ستیان راست کیا ہوا تھا کوئی دن ایسا نہیں جاتا تھا جب کوئی خود کا شملہ ہو یا پاک آرمی کے اوپر یا سکورٹی فورس کے اوپر حملے نہ ہوتے ہوں اور پھر عالمی سطح پر ماشی بہران اور امریکہ جیسے ملک میں بھی بے روزگاری تحایتی روج پار رہی کیسے یہ ان حالات میں اپنے گلانی صاحب نے جب انانے حکومت سنبھالی تو ان کے سامنے ایک چنگ زدہ اور تقسیم زدہ اور قوم میں فرقہ بندگ میں بٹی ہوئی تھی اور صوبہ سراد جو پرانا نان تھا جواب حیبر پتھون فار اور جنوبی وزیرستان شمالی وزیرستان بادجور لنڈی کوتر میں قومت کیریٹر نہ ہونے کے برابر تھی اور بلوچستان میں بھی لیاد کی پسند تریخ روج پار تھی دوستہ پورے ملک میں جیسے ہی شام شروع ہوتی تو لوگوں نے سٹکیں خلی کرنی شروع کر دیتے دوستہ اس طرح اس وقت یہ حالات ہے پاکستان کے سمایہ کار چکے دیکھ رہے اپنا سمایہ باہر لے کر جا رہے تھے اور اس وقت عالمی منڈی میں تیل کے قیمتے بھی اسمان کو چھو رہی تھی اور اس وقت ایک سو پچاس ڈالر کا ایک پیرل پوری دنیا میں بک رہا تھا پھر دوستو دوزہ دس کا سناب آیا پھر دوزہ یارہ کی برسات میں جو تباہی مچائی وہ ہم سب اور آپ کے سامنے اور ان سلاب اور برسات کی بارچوں بھی وجہ سے پاکستان کی جرائیت تباہ و برباد ہوئی اور لوگوں کو کیجرت کرنی پڑی اور اس طرح اس طرح ملک کو اربون ڈالر کا نفسان ہوا دوستو یہ وہ خلاف تھے یہ اس وقت کے پرائم منسٹر یوسف رضا گلانی صاحب کے دور کی بات ہے یہ وہ ہمارے وزیراعظم تھے اپنے گلانی صاحب کی حکومت میں انیس سو تہتر قیان کی اصلی شکل کو بہار کیا گیا اور ان کے دور میں قنون کی بلدستی اور پارلیمنٹ کو برطری کو اس طرح یقینی طور پر بنایا گیا کہ تمام پارٹیوں ہوا وہ اپوزیکشن میں تھی یا اور وہ جو صدر کے پاس سیمبلی توڑنے یا حکومت کو بدطرف کرنے کے اختیارات وہ محترم ارسلہ زلداری نے واپس اسیمبلی کے حوالے کیے اور یوں پاکستان کا پرائم مینسٹر کوئی بھی ہو وہ چیف ڈیکٹر اور وہ اختیارات کو استعمال کر سکتا اور صدر کو بے بخش کیا پھر تیرہ سال کے بعد قومی مالیاتی ایوارڈ کی بھی صوبہ نے تکسیم کی وہ بھی بڑے اصل رنگ سے مکمل کی بڑے کوشش کی گئی ہر صوبے کو ان کے پہلے ملنے والے حصے سے زیادہ ملے پھر بلوچستان کی محرومیاں دور کرنے کے لیے اگاز حفاظ بلوچستان پر یہ پروگرام کیا اور اس وقت کے پریزیڈنٹ ہر صوبے داری نے بلوچستان کے عوام سے معافی مانگی اور ان کو قومی دارے میں شامل کرنے کی کوشش کرنے لگے دوستو جزاگلانی کے دور میں ایٹی اسی کے قریب قومی داروں کے پانچ لاکھ ملدوروں میں سو رب رپے کے بارہ فیصد شیئر تقسیم کیا گیا اور اس کے مقابلے میں جدہ پرائیم مرشن نے کیا کیا ہزاروں ملدوروں کی نوکنیوں سے جبری فارق کیا گیا گولڈن ہینگ شیئر کا نام پر ملدوروں کے برقایات جات دیئے بغیر برطرف کیا اور یوں ان کو گار میں بہی دیا گیا دوستو جلانی صاحب کی حکومت ہی تھی جس نے بے نظیر کارٹ کا اگاز کیا اور اس حکومت نے ستر لاکھ کو بے نظیر انکمل سپورٹ پروگرام کے لیے لگر مالی امدار تقسیم کی گئی اور یوں وسیلہ حق کے ذریعے تین لاکھ گرانوں کو تین لاکھ تک کے بلاس ہوت قضے دیئے گئے کارج امران ہاں کی حکومت کو ایک یہ مسئلہ ہے کہ سندھ نے کسانوں کو گندم کی قیمت دوسرے صوبوں سے زیادہ کیوں دی اس کی بگڑی پرائنڈ میسٹر اکثر لیا دیکھ کرتے رہے اور دوسری طرف صاحب کا حکومت جلانی صاحب کی کہہ یہ کارنامہ ہے انہوں نے سرکاری قیمت چار سو پنتالیس سے بڑا کر تین گناہ ضعفہ کر دیا جس کے بعد گندم کی امدار دیرخم ایک زیادہ دو سو رپے من ہو گئی اور ملک میں اتنی گندم ہوئی کہ پاکستان گیر ممالک کو بھی گندم بیچنے لگا اور آج کے یہ حالات ہیں دریعی ملک ہونے کے باجبوت پاکستان میں گندم نہیں اور ہمیں گندوں امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے اور گلانی صاحب نے کپاس کی قیمت کو تین کرنے کے لیے حکومت نے فری مارکیٹ نظام تعرف کروایا جس کے بعد کسانوں کو کپاس کی قیمت عالمی منڈی کے برابر ملنے لگی دوستو اس وقت ڈیزل سے چلنے والے مہنگی یونٹ کی بجائے زراعت کے لیے بجلی کے آٹھ رپے یونٹ کا فلیٹ ریٹ مقرر کیا جس کی وجہ سے کسانوں میں مجموعی طور پر چیس سو ارب رپے کا ضافہ ہوا اور اسی طرح اور اسی طرح یوسف رضا گلانی کی حکومت کو کئی اور طرح کے بہرانوں کا سامنا تھا اس سے پہلے اور بعض کی حکومتوں کو ایسے کسی چیلنج کا سامنا نہ رہا مگر گلانی صاحب نے ایزے پرائم میریسٹر کسانوں اور مزدوروں کے لیے جو یادگار کان سار انجان دیئے وہ صرف پاکستان پیپلس پارٹی کا خاصہ ہی تھا رسال کا طور پر دوزار سات میں پیپی کی حکومت آنے سے پہلے کسانوں کی مجموعی آندن پانچ سو چیالیس ارب رپے کا ضافہ کیا یونگلانی صاحب کی حکومت نے دوزار آٹھ سے دوزار باران تک تین سار دو سو ان ارمے میگا وارڈ بجلی کا ضافہ کیا اور یوں اس کو نیشنل گریٹ میں شامل کیا اور جبکہ دوزار میگا وارڈ پین بجلی کے مصوبوں کا آگاز ہوا دوستو پیپلس پارٹی کے کارنامے تو بہت ہیں اور ان کے دور میں ملکی برامداز کا چھویس ارب جب دالرتا پہنچ گئی جس کے بعد آئی تک پاکستان نے اتنی برامداز نہ کی اور یہ اتنا کچھ میں بلانی صاحب کے چار سالہ دور کے بارے میں لہائیتی متصر انداز میں آپ کو بتایا اگر میں ان کے بارے میں اور ان کی حکومت کے چار سالہ دور میں لکھوں اس طرح کے دسیوں پروگرام ختم ہو جائیں مگر ان کے کارنامے وہ ختم نہ ہوں اور اب ہم امران ہاں صاحب سے یہ سوار کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیا صاحب وزیراعظم نے اتدار میں آنے کے بعد ماضی کی حکومتوں کو کوئی اعظام دیا نہیں کیا جسپ راگلانی نے یہ بھی کہا کہ ملک پیشلی حکومت نے تباہ کیا اور میرے پاس عوام پر ٹیکس لگانے تیل گیس تجلی کے قیمتیں بنانے کے لابا کچھ نہیں دوستو نہ گلانی صاحب نے ٹیکس لگائے نہ بیجری گیس کو تیل کے قیمتوں میں اضافہ کیا جتنا آج کے دور میں ہو رہا ہے جیسے دوستو آپ بہتر جانتے ہیں آج کے پاکستان میں آئی سے پندرہ سار پرانے پاکستان کا کتنا فرق ہے اور جب کے گلانی دور میں تیل کے قیمتوں میں عالمی منڈی میں آج بھی قیمتوں سے زیادہ زیادہ تھی جلسف رضا گلانی دور میں ٹیکس مخصولات میں اضافہ کیا لیکن نہ اس حکومت نے وام کو ٹیکس چھوڑ کہا نہ ہی کسی کو ڈاکو کہا اور نہ ہی مدید ٹیکس لگائے مگر یہاں تک ممکن ہوا وام کو ٹیکس مخصولات میں اضافہ کیا اور پھر پاکستان پیپس پارٹی حکومت میں سرکاری ملازموں کی طرحوں میں ایک سو پچیس فید تھی ضافہ کیا یہ گلانی صاحب حکومت کا کارنامہ تھا اور اس کارناموں کی وجہ سے مجودہ حکومت ان کو چھوڑ ڈاکو بت انوان کہتے نہیں تھکتے وہ مجودہ حکومت سے زیادہ برامداد کار رہی تھی اس حکومت میں کسان بھی زیادہ کمار رہا تھا اس حکومت میں اتنہائیں بھی بے تھی کہ تحاشیہ ضافہ ہوا اور یہ بہترین حکمرانی سے ممکن ہوا نہ وہ آئی ایم ایف کے دباؤ میں آئے نہ ہی ملکی خطفتاری پر حرف آنے دیا مجودہ حکومت سے یہ چار سال کے موازنہ ہی کافی ہے اس کے باجبود امید ہے آپ اپنے آخری سال میں قوام پر ہونے والے مظالم کا کچھ زالہ کریں گے میرے عزیز دوستو یہ تھا ایک خرقہ پھرکہ گزانی صاحب کی چار سالہ حکومت اور مجودہ پرائیمیسٹر کی چار سال پورے ہونے کا ایک تجزیہ دوستو خود آپ نظر گائیں کہاں پاکستان پیپلس پارٹی حکومت کے دمیان اسٹیبلشمنٹ بھی خلاف تھی اور دیاست کے دیمہ دار بھی خلاف تھے جائب گائے پیپلس پارٹی صدر یا پرائیمیسٹر کے خلاف کیسٹال سمجھ چلتے رہے اور پرائیمیسٹر کو ایک پانچ آدھے منٹ کی سلا دی اور برطرف کر کے ملتان بے دیا گیا میرے عزیز دوستو اب امران ہاں اور ارکان ریاست پرباب اختیار ایک سطح کے پیج پر ہیں مگر پھر بھی ان لائکوں کے حکومت سنبالی نہیں جا رہی دوستو یہی ایک پاکستان کا علمیہ ہے دوستو یہ تھا ہمارا آج کا مضمون اگر آپ کو پسند آئے اس کو لائک بھی کریں اس کو شیئر بھی کریں کو کمیٹ سیکشن میں جاتے ہوئے ناک ٹی وی فور کو سبسکرائب کریں دوستو بیشا کی طرح جاتے جاتے ڈل آئیکون کو کلیک کریں تاکہ ماری تعدادہ ویڈیو آپ تک پہنکی رہے اس لیے کے ساتھ اسلام علیکم وآلہمت اللہ براکاتہ